اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیدیت سے ہوں گے میں بھی خیدیت سے ہوں آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے دکھ مصیبتیں پریشانیاں اور آزمائش ختم ہونے پر تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ کون سی تین نشانیاں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو پتا چلی جائے گا کیا آپ بھی وہ خوش نصیب انسان ہیں جس کی آزمائش اللہ تعالی نے ختم کر دی ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے خوش نصیب انسان ہیں جن کی آزمائش ختم ہونے والی ہے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس کی آزمائش اللہ نے قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں کرنے والا ہے پیارے دوستو ہمارا اللہ ہمارا خالق ہماری جانوں کا مالک ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مہربان رب جس نے زمین اور آسمان کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے حالات کو جانتا ہے اور ضروریات سے ہر لمحہ باخبر رکھ رہتا ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کی وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک اور گڑ گڑا ہٹ دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے اکل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تخلیف ہے یا جو برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تو یہ دو باتیں ضرور جان لو ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہے تو دوسری طرف منزل کی سمجھ نہ ہونا ہے اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے جان رکھو کی جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ساحل کر رہے ہیں بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدار میں فس کر رہ جاتی ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سبد کا پکا اور آلہ درجے کا شکر گزار ہو اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد رکھو بے واقعہ جب عجیز مصر کی بیوی زولیخہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیجوا کر اپنے نجدیک ان سے انتقام لے رہی تھی مگر پھر خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی جان کے لیے شرمندہ کی سوا کچھ نہ کمائی تھا یاد رکھو اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سمحال نہیں سکتی اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر لا کھڑا کرتا رہے جان رکھو نہ تو تو تم خدای مشینوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس کی خدای کو کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ قرآتا ہے وہی قرآتا ہے اور اگر آج زندگی میں تمہارا کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے تو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی خاتے اور تخلیف میں مبتلا ہو تو سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے مومن کو نعمتیں دی ہیں تو وہ شکر ادا کر کے رب سے عذر پا لیتا ہے اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ سبر کر کے اللہ سے عذر پا لیتا ہے مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی حکمت کے حکمت کے تقاضے سے تحت آتی ہے لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مسئبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے سبری کا مظاہرہ کر کے اپنی حمت کو بلا وزر کمزور مت کرنا کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے جس کی شہر نہ ہوں اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالی تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کی وہ تمہیں تمہارے دل میں تاؤسور کر کے اس طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لئے نازات ہو اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور نا پسند اس کے بلند میار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دن کو اوپر جم جاؤ اور قیام ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی شاک بدلی نہیں جا سکتی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مسلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو جو جان سکو کی تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے یاد رکھو کی وہ خالق محس خالق نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر راہیم بھی ہیں اور شفیق بھی ہے اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مسلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ نشانی نہیں کی تھکن کے بعد آرام کی خواہش ہو اور پھر تم پر نین کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کی جس مہربان رم نے یہ مذکور کن سایا تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حدو حسابوں کو تمہارے لیے شاکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کی میرے رب سب کام فائر من کیسے ہونے لگے اللہ حیران کرنے والے راستوں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کی تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہیں اس کی فضیلتوں کو تلاش کرنا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو تمہارا راستہ بھی روشن اور موت جب ہوتی ہے کہ جب تم اپنے ذات کا مسئلہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہاری غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے یاد رکھو کی بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے تم بس لینے کی جستجو کر قائم رہو اور اپنی طاقت پر اترانے کی بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کرو قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکلیں راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلہ تمہارے مقدر پر دے گا اور جب اللہ تمہاری آزمائشوں کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہیں جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کے بہترین بہترین ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو تب اللہ اپنی رحمتوں کی ہوائے چلاتا ہے جو تمہاری زور انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ عطا کرتا ہے کی پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا یاد رکھو کی بہترین عمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شخص ہونے کے بدلے والے کی جیت ان کی لذتوں سے سنگل نہیں ہوتا آخر میں دعا ہے کی اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھیں آمین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ایسے ہی اسلامی ویڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی زیادہ زیادہ شیئر کریے تاکہ آپ کو بھی زیادہ زیادہ سواب ملے سواب جاری ہے کہ طور پر اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے چلیئے ہم اپنی ویڈیو یہی end کرتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ